اَلْكِتَابُ وَالسُنَّتُ اَيْا الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ کہ جس وقت ادلہ شرع کی بات ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کتاب اور سنت تو کتاب سے مراد اَيْا الْقُرْآنُ کتاب سے مراد قرآن اور سنت سے مراد وَالْحَدِيث سنت سے مراد حدیث جب کتاب اور سنت کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے قرآن اور حدیث تو سنت اور حدیث تو مراد قرآن مانا ہے اسی لئے تو محدثیر نے بقاعدہ یہ تصریح کی ہے کہ اصحاب الحدیث آل حدیث کا نام آل حدیث کا صرف آل حدیث یہ ہے مثلا یہ اعتقاد وعائیمات اَيْا الْحَدِيثِ کتاب ہے امام ابوبکر احمد من ابراہیم والاسماعیلی کی اس کے اندر انہوں نے بقاعدہ صفحہ پانچ کے اوپر امتدا میں ہی اصول الْعَتِقَادِ اِمْدَا احمد الحدیث احل حدیث کے ہاں اقیدے کی بلیادیں جان لو تم اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور تمہارے اوپر بھی اَنَّا مَذْحَابَ اَحْلِ الْحَدِيثِ اَحْلِ سُنَّةً وَالْجَمَعَآتَ اَنَّا مَذْحَابَ اَحْلِ الْحَدِيثِ اَحْلِ السُنَّةً وَالْجَمَعَآتَ اہل دیس کا مذجب کیا ہے؟ اہل سنت وَالْجَمَعَعْتَ اگرچون میں آئیمہ کی بات نہیں کرتا تو تمہارے کہکاں واقع دے دیکھوں یہ قفایت اور مفتی یہ مولی مفتی قفایت اللہ دین بھی جس وقت ہم دیوبندی دینا مارے گا کبھی اسلام تین چار کتابوں میں تھا اور ہم دیوبندیوں میں یہی ہوتا ہے بجتی دیور کفایت الاسلام مفتی کفایت اللہ کی تعلیم الاسلام اور پکیوت اور اب ساتھ فردال ملاو اضافہ کرتا فضائل اعمال اس سے بڑی کتابیں عام کرمین ہوتی ہیں تو یہ مفتی کفایت اللہ دیلوی صاحب نے اس کے اندر تین سو پچیس پر اس نے کہا نا ایک اور بات پہ شبوفہ چھوڑا ہے کہ اہل الحدیث یہ غیر مقلد ہیں اور غیر مقلد کس کو کہتے ہیں بجتی یہ اس کی تقریب ہے مارے پاس جو آئی نا اس نے کہا یہ غیر مقلد ہیں اہل الحدیث اور غیر مقلد کا مانا بجتی آپ ذرا قول کر اس میں سوال انہوں نے پوچھا ہے جس میں اہل حدیث اور آنا یہ تقریب اور اجتحاد کا چود ماہ بات ہے اس میں بڑا نمبا سوال ہے غیر مقلدین کے بارے میں تقریب کے حوالے سے اس طرح نماز کے لگر جو اہل حدیث پڑھنا فاتحہ پڑھنا ابوکتدی کا اونچی آمین کہنا رفعہ دین کرنا یہ سارے مسئلے کی ہے کہتے ہیں دور شرعہ شریف یہ اچھے مسلمان سنی ہیں یا نہیں یہ جو غیر مقلد ہیں رفعہ دین کرتے ہیں آمین اونچی امام کے پیچھے جاری نمازوں میں کہتے ہیں نماز ابل وقت میں پڑھتے ہیں اب سائل کیا پوچھتا ہے مفتی کی بیت اللہ سے اچھے مسلمان یہ سنی ہیں یا نہیں اور ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں اور ان کے آواز سننے اچھے ہیں یا نجائز اور ان سے ملنا سلام کلام کرنا جائز ہے یا نجائز بیانو تو جارو کہتے ہیں گالت سو اللہ کو وجہ پاؤ جواب کہتے ہیں غیر مقلدین جن کے خیالات سوال میں مذکور ہیں اصولا تو اہل السنہ والجماعت میں داخل ہیں اصولا اہل السنہ والجماعت میں داخل ہیں اہل عدیس اہل السنہ والجماعت میں داخل ہیں تو کیوں نہیں لیکھ سکتے ہیں یہاں کے لوگ اہل السنہ والجماعت میں داخل ہیں اسی طرح دوسرا ان کا یہ فتاوہ اکساً الفتاوہ یہ سنانا آپ نے رشید رنس کراچی نے ضرب مومن علیہ السلام یہ جو اخبارات نکلتے ہیں تو وہ انہی کے نام پر تھے انہوں نے سارا کچھ ایجان کیا ہوا ہے یہ صفحہ تین سو سولہ ان کا فتاوہ ہے اکساً ان کا فتاوہ کتاب الیمان والا قائد سفحہ تین سو سولہ ہیڈگا مذہب محدودی محدودی صاحب نے اصل میں اپنی کتاب انسائل و مسائل کی پہلے جلد کے دو سو پینتی سمیں پر لکھا ہے نینا مسرک اہل عدیس کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ سہی سمجھتا ہوں اور نہ حنفیت یا شعفرہیت ہی کاب بان اس کے اس عبارت پر کلام کرتے ہیں مفتی رشیلہ لکھا کہتا اب قابل دریافت یہ مرک پھر آپ کیا ہیں نہ عدیس صاحب بھی محدودی صاحب کہتا پھر آپ کیا ہے یہ پوچھنے والی بات ہے آگے لکھتا تقریبا دوسری تیسری صدی ہندری میں اہل حق میں فروع جزی مسائل کے حد کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر پانچ مقاطب فکر قائم ہو گئے کتنے پانچ یعنی مذائب اربا اور اہل حدیث مذائب اربا اور یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی رشید کا فتاوہ ہے اس کے اندر بقیدہ یہ لکھا ہوا ہے حق مذائب میں کون ہے اہل حدیث بھی مل ہے آل سنہ والجماعت کا اصل مصداق جو ہیں وہ اللہ پاک کی توفیق سے وہ اہل حدیث ہی ہیں اسی لئے امام سابونی رحم اللہ نے اپنے سقیدے کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہے نا اصل میں یہی فرقہ ناجیہ ہے اہل حدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے اور دین کے اندر بھی یہی بات لکھی اور بتایا سر میں برتی اس نے کانا جائر مقلل کس کو کہتے ہیں برتی کو جائر مقلل کا معنی کیا کیا ہے برتی اچھا جو برتی ہو اس کی تقلید کرنا جائے گا کیا کہ جو برتی ہو اس کی تقلید کرنا جائے گا مجال حقیم اور عمد کتاب کا نام ہے مفتی شفی صاحب جو دیوبندیوں کے بڑے مفتی بدرے ہیں محارف القرآن تفصیل جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور تھانوی صاحب کی مجلسوں میں جو باتیں اور تھی وہ ملحوظات کٹھیں ہیں نام کیا کتاب کا مجال حقیم عمد وہ ہم غیر مقلد دین کو برا کیسے کہا سکتے ہیں جب کہ ہم خود ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں اور عبو حدیفہ یقینی غیر مقلد تھے وہ تو کہتا کہ ہم غیر مقلد کے مقلد ہیں تو اگر غیر مقلد ہونا بردی ہے تو امام اللہ باقی آدم فتوہ مقلد آشیات تہتاوی در مختار پر اس کے اندر بھی معبو لفا غیر مقلد لفا ہو اور غیر مقلد کا معنی بٹی ہوا خود معنی کر گیا گمن اور اب اس گمن کے ریم معبو لفا کو پنسا دے جب غیر مقلد کا معنی بٹی ہے تھانوی خود کہتا رجع میں غیر مقلد کے مقلد عرب علیفہ یقین ہی غیر مقلد تھے اور تہتاوی نے یہ لکھا ہے کہ علیفہ غیر مقلد تھے فتوہ تو اپنے امام پر ہو دی لگا گیا ہے تو کہتا تم سٹیج سے جاؤ امام علیفہ کے اوپر تم چرا کرے میں صداقت سقاط عدالت ثابت کریں اور مجھے سٹیج دانے کی ضرورت کی آپ پڑی تو نے خود کہہ دیا اپنے تخریر میں غیر مقلد کا معنی تھی تو تیرے بڑھوں نے لکھا امام علیفہ یقین غیر مقلد ہے جراؤ تمہارے اپنے قرآن سے ثابت ہوگی اندر سٹیج دانے کارہ تکبیر مسلح کے حق اہل حدیث علامہ مباشر ربانی صاحب اب کسی نکار جی وہی بات میں کر رہا دو نا کہ تم کون سے حدیث تو سچے یا حدیث کی قسم ہے اس بے حقوب کو اجنا بھی بتا لئی ہے یہ مدعو جو کتاب اس تو کیا کرتے ہیں سنن درمدی کون سنن درمدی سنن ابن ماجر سنن نسائی سنن ڈال کتنی سنن گبرا بہکی سنن گبرا نسائی مار پا سنن آسار یہ کتابوں کے نام آئے جب سنن اپی دعوود ہے نا سنن درمدی نام یدن کا حدیث اپی دعوود حدیث درمدی یہ تو نام کیا لکھا ہوتا ہے سنن نبی دعوود اگر سنن تو ضعیب نہیں ہوتی تو وہ دعوود پیش کر دا دی سن وہ ضعیب کہتے کیوں درمدی میں جب ہم پیش کرتے تو کیوں جرہ کرتے اس پر ابن ماجر اور دارمی دار کتنی مغارہ سے جرہ پیش کرتے دارمی صریف اگر نام سنن ہے سنن ضعیب ہوئی گئے اس نے ایک اور فلسفہ چھوڑا بڑا اچھی قسم کہتا ہے سنن جو ہوتی ہے تین چیزیں پائی جاتا سنن جب وہ عمل مسلوب وہ کتاب مسلوب وہ سنن کیا ایک شرط اس نے بتائی کہ رسول اللہ نے پیغمبر نے عمل ہمیشہ پیغہ ہو تو کیا بنے گی سنت ہے اچھا اس پر ایک میں چھوڑا بچ شدرات ہی انس کرو بیس رقعات ترابی جو اور دماتی ویترتیس رقعات میں آپ سے کسی صحیح حدیث کا بھی مطلب نہیں کرتا ایک ضعی حدیث نکال کے لے ہو موضوع نہ ہو جو ٹھی ایک ضعی حدیث ہی نکال کر لے آؤ نبی رسلام نے ہمیشہ تئیس رقعات رمضان اور مبارک میں بعد جمعات جس طرح تم پڑ تو اس طرح پڑی ہو کیونکہ تمہارے دیکھ بیس اقات ترابی سنت موقتہ ہے جس طرح اب دل ادخ نبی نے اپنے کتاب ترابی جو لکھی ہے دکھ دیا ایک ضعی مدیس نکال دیا چلو صحیح کا نہیں مطالبہ کرتا میں ضعی مدیس پیغمبر کا دبان ہمیشہ ثابت کر تو ایک ضعی مدیس سے تئیس ترابی گیا مانو کہ تم سنت مانت اگلی شرط کہا گئی عمل مسنون وہ بنے گا جو پیغمبر کی عادت ہو ازر ضرورت نہ ہو دوسری بات کیا کہ سنت اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی عادت ہو ضرورت اور حادت جائے تو اپنے قابرین کے مذہب کا دی عادت کی قید جو اس نے لگائی یہ لگا زفر آمد تھانوی جو پوری فقہ حنفی کے دلائل مرتب کرنے کے لئے جس کی حکیم الامت دیودندی تھانوی صاحب نے ڈیوٹی لگائی اس نے کتاب کی اعلاء سنن جس میں فقہ حنفی کے دلائل کٹھے کرنے کی کوشش کی اس نے کہا سنت وہ بنے کی جو سکمبر کی عادت ہو ضرورت اور حاجت اور عذر نہ ہو اور تیرے بنے تو عادت والی بات کو مانتے نہیں ہے الاؤ سنن پہلی جنگ سفاہ ایک سو اٹھارہ ہے اور چاپا میں میرے پاس وہ روائد اس پر لفتی تقی عثمانی کی باقاعدہ جو تقریز کی یا تعلیق چڑھی ہو ہے تمہارے دیموں کا دل کو تصدیق شدہ نصلا یہ کہتا ہے لیکن المواظبہ تو لا تفیل السنی یہ ہمیشہ اور دوام بھی سنت کا فائدہ نہیں دیتی پہلے ترکانہ ہمیشہ کیا ہو تو یہ کیا کرتے مواظبت ہمیشہ دوام لا تفیل السنی یہ سنت ہونے کا بھی فائدہ ہے اب میں تجھے چھوٹا ہوں بیرے بنو کو تو اللہ کام تو اطماء ہمیشہ کی سنت کا حال اتی اس نے کہا بطور عادت بڑیرہ اس کا کہتا ہے ادا قانت اللہ سبیل عبادت بطور عادت نہیں بطور عبادت ہو اما اذا قانت اللہ سبیل عادت فتفید الاستحباب وننو اگر پیغمبر نے عمل بطور عادت کیا ہو تو سنت ہونے کا فائدہ نہیں دے گا استحباب اور ردب تو کہہ سکت ہے مسئلون نہیں کہہ سکتے یہ کہا پیغمبر نے عمل کیا بطور عادت نہیں بطور عبادت کیا ہو اب آگے ایک اور نیا فتفا سن لیں کہتا فتفید الاستحباب وننو دبا لا سن یا قلم سے صعوب جس طرح کپڑے پہن نا و ال اقل و یمین اور دائیں آنچے کھانا کھانا کہتا یہ سنت نہیں کپڑے پہن نا اور دائیں آنچے کھانا کھانا کیوں سنت نہیں ہے کہتا ہے کہ یہ با معاذبت نبی الاستحاب اور اس طرح نبی پاک کا دائیں آنچے ہمیشہ کھانا یہ بھی سنت نہیں ہے کانت من قبیل ثانی فلا تفید سنی دائیں آنچے کھانا اور ہمیشہ دائیں طرف سے کپڑے پیمنا لباز استعمال کرنا نبی نے بطور عادت کی آتا بطور عبادت نہیں کی آتا سنت نہیں ہے یا دائیں آتا کھانا کھانا بھی سنت ہے نہیں ہے دائیں طرف سے شروع کرنا بھی سنت ہے کپڑے پیمنا بھی سنت ہے میسون دائیں آتا بھی میسون دائیں آتا بھی